راہل گانڈی نے اگنی پت سکیم سے متعلق بی جے پی لیڈر کلاش وجہ ورگیا نے متنازع بیان پر پی ایم نریندر موڈی کو نشانہ بنایا ہے راہل گانڈی نے ٹویٹ کیا جن لوگوں نے آزادی کے باؤن سال تک تیرنگا نہیں لہرائیا ان سے فوجیوں کے احترام کی امید نہیں کی جا سکتی راہل گانڈی نے کہا نوجوانوں میں فوج میں شامل ہونے کا جوش ہے چوکی دار بن کر بی جے پی کے دفاتر کے حفاظت نہیں کرنا چاہتے بلکہ ملک کے حفاظت کے لیے وزرعظم کی خاموشی اس بے ذاتی پر محض ثابت ہے آپ کو بتاتے چلے کہ بی جے پی کے قومی جنرل سیکیورٹی کلاش وجہ ورگیا نے اگنی پت سکیم کو لے کر ایک عجیب بیان دیا تھا تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس کو بیان کو توڑ مرور کے پیش کیا جا رہا ان دور میں کلاش وجہ ورگیا نے کہا کہ اگر ہمیں بی جے پی کے دفتر میں سیکیورٹی گارڈ رکھنا ہے تو ہم اس میں بھی اگنریوں کو ترجیح دیں گے اور تاہم بعد میں جب ان کے بیان پر تنازعہ بڑھ گیا تو انہوں نے وضاحت بھی کی انہوں نے کہا کہ ٹول کر سے وابستہ لوگ میرے بیان کو توڑ مرور کا نوجوانوں کی توہین کرنے کی کوشش کر رہے اہم بات یہ ہے کہ فوج میں بھرتی کی ادنی پت سکیم کو لے کر ملک بھر میں احتجاج ہو رہے راہو الگاندھی اس معاملے پر مسلسل حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں ہفتے کو راہو الگاندھی نے پاچھے لیڈروں اور کارکنوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اتوار کو ان کی سالگیرہ نہ بنائے کانگریس لیڈروں اور کارکنوں کے نام ایک پیغام میں راہو الگاندھی نے کہا تھا کہ ملک کے نوجوان پریشان ہیں اور سرکوں پر احتجاج کر رہے ہیں کانگریس کارکنان ان کو اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے